جاتھی و عداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامہ اردو ہندی میں آج ہم کریں گے این آئی او ایس کلاس ڈویل تین سو سولہ جغرافیا کا سبق نمبر چھے سب سے پہلے سوال ہے کہ برف کی لکیر سے کیا مراد ہے دیکھیں لکیر کا مطلب ہے لہر یعنی پرد تو یہاں پہ پہلا سوال یہی ہے کہ برف کی لہر سے یا پرد سے کیا مراد ہے دونوں طرح سے آ سکتا ہے یا لکیر سے برف کی لکیر برف کی لکیر ایسی لکیر ہے یعنی ایسی لیر ہے جس کے اوپر برف کا مستقل علاقہ ہوتا ہے مطلب ایک ایسی لکیر ہوتی ہے جس پہ برف کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے یعنی پرمننٹ ہوتا ہے اس کی اچائی تمام جگہوں پر یکسہ نہیں ہے اور اس کی جو اچائی ہائٹ ہے وہ تمام جگہوں پر ایک جیسی نہیں ہوتی کہیں کم ہوتی ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے کہیں یوں اوپر کی طرف جا رہا ہے کہیں نیچے کی طرف آ رہا ہے اس طرح ہوتا ہے اور یہ ارض البلد برف باری کے مغدار ہواوں کی سمت اور زمین کے ڈھلوان سے متاثر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو پہلا سوال تھا برف کی لکیر سے کیا مراد ہے دوسرا سوال ہے لٹکی ہوئی وادی کیا ہے یہ کیسے بنایا جاتا ہے یعنی ہینگنگ ویلی ہینگنگ کا مطلب ہوتا ہے لٹکی ہوئی ہینگنگ ویلی بھی کہتے ہیں تو جواب ہے لٹکی ہوئی ہو یا ہینگنگ ہو دونوں کا مطلب ہے انگلیش میں جب آیا گا نا ساتھ میں انگلیش میں بھی آیا گا تو آپ جو پوششن پڑھیں گے نا پیپر میں وہ دیکھ لیں گے ہینگنگ انگلیش میں تو ہی لٹکی ہوئی اور جیسے بھی لکھا ہو باتا ہینگنگ سے سمجھ جائے گا ہینگنگ کا مطلب ہوتا ہے لٹکی ہوئی ہینگر سے بنایا ایک معاوین ندی کی طرح ایک معاوین گلیشیر بھی ہے ہینگنگ ویلی جو ہے ایک معاوین ندی تو ہی مطلب مددگار کی طرح ایک معاوین گلیشیر بھی ہے مددگار گلیشیر جو اپنے پہاڑی راستے میں ایک بڑی گلیشیر سے زم ہو جاتا ہے جو پہاڑی علاقے میں کیا کرتا ہے بڑے گلیشیر سے زم ہو جاتا ہے یعنی مل جاتا ہے زم کا مطلب ہونا ہے مکس ہو جانا مرکزی گلیشیر کی طرح یہ زیلی گلیشیر یو کی شکل کے ہوتے ہیں یو شیپ میں ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں یو جیسے یہ یو بنا ہوا نا اس شیپ میں ہوتے ہیں وہ وادیاں بناتے ہیں اور یہ وادیاں بناتے ہیں مطلب اس طرح سے ہوتے ہیں وہ بیچ میں وادیاں بنتے ہیں اس لئے ان کا کٹاؤ کی شرابی کم ہے اور اس میں کٹاؤ کی شرابی کم ہے یہ وادی سے زیادہ انچائی پر رہتے ہیں وہ وادی سے زیادہ کیا ہوتے ہیں انچائی یعنی انچے حصے پر رہتے ہیں ہائٹ پہ رہتے ہیں اس کے بعد اگڑا سوال ہے سوال نمبر تین وی کی شکل والی وادی یعنی وی شیب میں اور یو کی شکل والی وادی ویلی کی کرنٹ کے درمیان کی وضاحت مطلب ان کے درمیان دونوں میں کیا پر تو سب سے پہلے وی شکل والی وادی دیکھیں اونچی پہاڑی علاقوں میں وی شکل کی وادی میں کھڑی ملان کی وجہ سے دریا کا بہاو تیز ہے کھڑے ملان کی وجہ سے جو گھڑے دریا کا بہاو ہے وہ کیا ہے وہ اپنی وادی کی فرش کو زیادہ تیزی سے ختم کرتے ہیں اور اپنے وادی کی فرش کو کیا کرتے ہیں زیادہ تیزی سے ختم جس کے نتیجے میں وی شکل کی وادی بن جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وی شکل کی وادی بن جاتی ہے یو شکل کی وادی کیا ہوتی ہے ایک ندی کی طرح گلیشئر کسی وادی کو نہیں تراشتے یہ والے جو یو شکل کی وادی ہوتے ہیں یہ کسی اس کو تراشتے نہیں جبکہ وی والے جو ہے تراشتے ہیں وہ پرانی وادیوں میں پسلتے پسلنے رہتے ہیں مطلب اسی میں گھومتے رہتے ہیں گلیشیر ایسی تنگ اور گلیشیر ایسی تنگ اور تنگ وادیوں کو جوڑا کرتے ہیں جس کی ایسا ان کی شکل یوں ہو جاتی مطلب ادھر سے جوڑیں پھر ادھر سے جوڑتے ہیں تو اس طرح سن کی جو شکل ہو جاتی ہے وہ یوں شیب میں ہو جاتی ہے یہی فرق ہے وی کی شکل والی وادی اور یوں کی شکل والی وادی جاتا ہے چوتھا سوال ہے کہ چھتری کی چھتان کیسے بنتی ہے چھتری کی جو چھتان ہے وہ کیسے بنتی ہے جب ہوا ایسی چھتانوں کو ختم کر دیتی ہے جس میں نرم اور سخت نہیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی روتی ہے تو ایسی چھتان میں کٹاؤ یقصہ نہیں ہوتی ہے نرم پرتے آسانی سے مٹ جاتی ہے جبکہ سخت پرتے جلدی سے ختم نہیں ہوتی ہوا کے ذریعے چھتان کی بنیاد کے قریب ضرورت سے زیادہ کٹاؤ کے نتیجے میں چھتان کے ایک ستون نمہ شکل بھی شکل بن جاتی ہے جس کی شکل چھتری جیسی ہوتی ہے دوبارہ سے اس سوال کو سمجھئے چھتری کی چھتان کیسے بنتی ہے جب ہوا ایک چھتانوں کو ختم اس میں نرم اور سخت نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوتی ہے مطلب نہ تو وہ نرم ہوتی نہ سخت تو ایسی چھتانوں میں کٹاؤ یقصہ نہیں ہوتی تو ایسی چھتانوں میں کٹاؤ یقصہ کہیں سے زیادہ کٹی ہوتی ہیں نرم پرتے آسانی سے مٹ جاتی ہیں جبکہ سخت پرتے جلدی سے ختم نہیں ہوتی ہوا کے ذریعے چھتانوں کی بنیاد کے قریب ضرورت سے زیادہ کٹاؤ کے نتیجے میں چھتان ایک ستون نمہ شکل بن جاتی ہے مطلب کہیں کم ہوتی ہے ستون کی طرف ہو جاتی ہے یا نیو اوپر کی طرف سے جس کی شکل چھتری جیسی ہوتی ہیں اسی کو امبریلا یا یو وازی چھتان بھی کہتے ہیں پانچوہ سوال ہے ساحلی سمندر یعنی چائل بیچ کیسے بنتا ہے تو بیچ یعنی ریت کا ساحل سمندری لہروں کے ذریعے ساحل کے کٹاؤ سے حاصل ہونے والے مواد عام طور پر ساحل کے قریب جگہوں مطلب پانی کی لہر آئی اور لہر جب آتی ہے تو وہ کٹاؤ کرتی ہے ساتھ میں لہر پانی زمیٹی کا کٹاؤ کرتی ہے جس سے جو ہے یہ ہوتا ہے اس جمع ہونے کی وجہ اس جمع ہونے کی وجہ ساحل کے ارد گرد علاقے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے انتل ہو جاتے ہیں وہ پانی سے بہار آتا ہے اور ریت کنکر اور بجری کا تقریبا چپٹا میدان من جاتا ہے ان سب سے کیسا میدان من جاتا ہے ساحل کے قریب جمع ہونے والی جمع ہونے سے بننے والی ایک پیٹو گرافی کے ساحل سمندر کہا جاتا ہے اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے ساحل سمندر کہا جاتا ہے ساحل پہ لوگ گھنے جاتے ہیں بیچ پہ وہ ہی ہوتا ہے لہروں سے بنتا ہے اس کے بعد ہموار ہموار کسے کہتے ہیں ہموار مطلب پلین گلیشیرز یا برف کی چار چادریں پگل کر کنارے پر تیس پتھروں کنکروں مٹی وغیرہ جمع ہونے کو موارین کہتے ہیں گلیشیر یا برف کی چادریں جو پگل کر کناروں پر تیس پتھروں کنکروں مٹی وغیرہ سے جو جمع ہونے ڈیویس ہوتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں موارین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ موارین ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہے رگڑ کسے کہتے ہیں رگڑ کیا ہوتی ہے سمندر کے پانی میں موجود چٹان کے ذرات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اور چھوٹے ذرات میں بدلتے رہتے ہیں اس عمل کو آلٹریشن یعنی رگڑ کہتے ہیں ٹھیک ہے رگڑ اسے ہی کہتے ہیں جو پانی کے موجود چٹان کے ذرات سے ٹکراتے ہیں اور ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ٹکڑے ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے ٹکڑانے کی وجہ سے توڑ جاتے ہیں اسی عمل کو جو ہے آلٹریشن یعنی رگڑ کہتے ہیں اب سوال نمبر آٹھ ہے جھیل کسے کہتے ہیں بعض اوقات سمندری لہروں اور دھاروں کے جمع ہونے کی وجہ سے ہیرکیٹ کے دونوں سیرے آپس میں مل جاتے ہیں اس کے دونوں سیرے کیا ہوتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں اور سمندر کے پانی کچھ حصے ساحل اور بیرکیٹ کے درمیان پھنج جاتے ہیں سمندر کا یہ گھرا ہوا حصہ جھیل کھلا اور یہ جو حصہ ہوتا ہے گھرا ہوا کسی کو ہم جو ہے جھیل بولتے ہیں جھیل کے نام سے جانتے ہیں لیویز کسے کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ سوال ہے دنیا کی سطح کا ایک بڑا حصہ ہوا کے ذریعے جمع ہونے والی گاد سے ڈھکا ہوا ہے جو دنیا ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہوا کے ذریعے جمع ہوتی ہے گاد اس سے ڈھکا ہوا ہے یہ جمع ہزاروں سال میں دھل کر توفانوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ مادہ خود لیویز کے نام سے جانا جاتا اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیویز کے نام سے جانتے ہیں امید ہے کہ سبق نمبر چھے اس کے یہ امپورٹنٹ سوال آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے اگر آپ کے سمجھ میں آئے اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ان دوستوں تک پہنچا دیں جو ضرورت مند ہے اردو مہن آئے اس کا پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ٹی اے میں اسائیمنٹ پریکٹیکل کسی بھی میڈیم میں چاہیے ہو ہندی انگلیش اردو میڈیم آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں بنے بنائے بھی تیار ہیں اور آپ کو ہیل بک چاہیے ہو وہ بھی مل جائیں ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب شکریہ